اسلام علیکم یوٹیو ویملی ان کو کر لیں گے ہم اچھی طرح سے میش تقریباً کلو آلویں بیچ میں سے شاید ایک دو بیچ میں سے کم تھے تو وہ میں نے ایز ایز بوائل کر لیے تھے اور اس طرح سے تھنڈے ہو جائیں تو ان کو آپ اچھے طریقے سے میش کر لیں اچھے سے آلو میش ہوگے اب ہم ڈالیں گے کچھ ویجیٹیبلز بلکل چھوٹا سا بندگوبی کا پھول تھا وہ میں نے بلکل بریق پر ہی کاٹ کے رکھا تھا وہ ڈال دیتے ہیں بلکل بریق کا ٹی وی ایک شملہ مرچ ایک گاجر بون لیس چکن آپ نے لے لینا ہے یا ہڈی والا اگر چکن ہو تو اس کو آپ نے بوائل کر کے اس طرح سے بریق بریق اس کے ریشے کر لینا ہے ایک ہری مرچ تھوڑا سہارا دھنیا اب ڈالیں گے کچھ مسالے جن میں کالی مرچ مین انگریڈینٹ ہے کالی مرچ سے اس کا بہت مزدکہ فلیور آتا ہے وہ آپ نے لازمی ہی ایڈ کرنی ہے ایک ٹی سپون بھر کے ڈالیں گے کٹیوی لال مرچ ون این ہاف ٹی سپون تقریبا میں اس میں نمک ڈالوں گی وہ آپ نے حضبے ضرورت ہی رکھنا ہے اگر آپ کے پاس مٹیریل کم زیادہ ہو تو آپ اپنے اکورڈنگ اس کو رکھ سکتے ہیں تقریبا دو ٹیبل سپون بھر کے آپ نے ڈال دینی ہے کریم اس کے اندر میں گھر کی جو ملائی جو گھر میں ہوتی ہے وہ والی استعمال کر رہی ہوں یہ اس کا مین انگریڈینٹ ہے یہ آپ نے کبھی بھی مسٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ مغلائی کباب ہیں تو جو ان کا اندر سے ذرا کریمی سا جو ٹیکسٹر آئے گا وہ اسی سے آئے گا تقریبا ایک ٹی سپون آپ نے اس میں ڈال دینے اورگینو لیفز یہ اپشنل ہیں اگر آپ کو پسند دیں تو آپ ڈال لیں ورنہ اگر آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کیا کریں گے کہ ان سارے انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سارے مٹیریل کو خوب اچھے طریقے سے مکس کر دیا اور یہ اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ مٹیریل پہلے کافی زیادہ تھا تو جب ہم نے مکسنگ کی ہے تو کافی زیادہ مطلب یک جان ہو گیا تو بہت زبردست بن کے اس کے کباب جو ہے وہ تیار ہوں گے اب ان کو ہم شیپ دے لیتے ہیں ہاتھ کے اوپر پانی لگا کے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا مٹیریل لے کے آپ نے تو اس کی ویسے جو بیسک شیپ ہے ویسے جو اچھی لگتی ہے وہ یہ والی لگتی ہے تو آپ اپنی مرضی کی کوئی شیپ بھی آپ دے سکتے ہیں چاہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے جس طرح نگٹس کی شیپ ہوتی ہے اس طرح سے دے سکتے ہیں یا پھر جس طرح سے گول گول چھوٹی ٹکیاں بناتے ہیں اس طرح سے بھی آپ ان کو بنا سکتے ہیں تو جو ان کی شیپ مجھے اچھی لگتی ہے میں اس شیپ میں بنا رہی ہوں چاہیں تو آپ اسی شیپ میں بنائیں تو بڑے مزے کے چھوٹے چھوٹے بن کے اس طرح رول ٹائپ جو ہے وہ بن کے تیار ہو جائیں گے ماشاءاللہ دیکھیں خوب سارے زبردست سے ہمارے کباب بن کے تیار ہو گئے ہیں اور اتنے سے مٹیریل سے دیکھیں ہم نے کتنے سارے کباب بنا لیے تو یہ بھی بہت زبردست ریسپی ہے کسی بھی ٹی ٹائم کے لیے آپ بنا سکتے ہیں یا پھر جیسے ایوننگ میں سنیکس کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو خاص کر کے ان کے لیے آپ بنا سکتے ہیں اور جیسے بچے اب سکول کھل گئے ہوئے ہیں تو بچوں کو لنچ کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے تو اپنے بچوں کی فرمائش پر بنائے ہیں کہ بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہ والے کباب آپ بنا کے دیں نام شاہم انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا تو مجھے سمجھ آگئی تھی کہ یہ کون سے کباب کہہ رہے ہیں تو میں نے ان کی فرمائش پر بنائے ہیں تو یہ پرفیکٹ ریسپی ہے ان ٹائم کے لیے جیسے کوئی چائے پہ کوئی آ جائے تو آپ کے پاس بنے ہوئے ہوں گے آپ بنا کے ان کو فریزر میں رکھ دیں تو تقریباً پندرہ بیز دن ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا آرام سے جب آپ کا دل کرے آپ نکالیں اور آپ ان کو فرائے کر لیں اب آگیا ان کا فائنل سٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک انڈا پھینٹ لی ہے اور اس طرح سے انڈے میں اس کو ذرا سا رول کریں گے کیونکہ آلو ہے نا تو آلو اس طرح سے فرائے نہیں ہوتا تو اس طرح سے کیا کریں گے کہ انڈا اور بریڈ کرمز لگا کے تو ان کو ایک ٹری میں کر کے تو ہم ان کو فریز کر لیں گے تو ہم نے جب ان کو فرائے کرنا ہوگا فرائے کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کو دی فرائے کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس کو شیلو فرائے کر سکتے ہیں آپ آرام سے اس کو فرائے کر سکتے ہیں کہ ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہوگا چاہیں تو آپ انڈا اس کے بیچ میں بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن میں نے بریڈ کرمز کی کوٹنگ کرنی ہے اس وجہ سے میں اس کے اوپر ہی انڈا جو ہے وہ لگا رہی ہوں اب میں آپ کو فرائی کر کے بھی دکھا دیتی ہوں ایک پین میں تھوڑا سامنے اویل لے لیا کیونکہ میں شیلو فرائی کر رہی ہوں تو اس میں اٹھا کے اس طرح سے رکھ دیں گے اور اچھی طرح سے ذرا ان کو فرائی کر لیں گے بڑے آرام سے فرائی ہو جائیں گے کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی گھبرانے کی کوئی نہیں ہوگا کہ جیسے ٹوٹیں گے کچھ بھی نہیں کیونکہ جو ہم نے انڈے کی کوٹنگ کی ہے بریڈ کرمز کی بریڈ کرمز سے یہ ہوگا کہ اچھے سے کرسپی ہو جائیں گے تو خوب اچھے سے آپ نے کیونکہ ان میں سارا کچھ تقریباً پکا ہوا ہے تو جو ہم نے سبزیاں وغیرہ جو ایڈ کی ہیں تو وہ تو ویسے ہی جو ہیں وہ ایسی کرنچی سی کھانے میں اچھی لگتی ہیں تو ہلکا ہلکا شیلو فرائی کریں گے تو وہ بھی اچھے سے آرام سے ان میں ہو جائیں گی تو خوب اچھے سے جو ہے وہ گولڈن براؤن سا کلر آپ نے ان کا کر لینا ہے اس طرح سے گھوما کے جیسے بڑا پیارا سا کلر ایسے ہی آ رہا ہے تو چاروں سائیڈ سے ایسے گھوما کے ان کو پکا لیں گے یہ اس طرح سے آپ نے گولڈن براؤن کر کے تو آرام سے آپ نے ان کو نکال لینا ہے تو بہت زبردست اور بہت مزے کے بن کے تیار ہوں گے بچوں کے بہت فیورٹیں ایک بار ہی بنائیں گے نا آپ تو بچے آپ سے لازمی دوبارہ بنائیں گے اور اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بچے ویجیٹیبلز بھی کھا لیتے ہیں اور بچوں کی فرمائش بھی پوری ہو جاتی ہے اور کبھی گیسٹ آ جائیں گھر میں تو ان کے بھی کام آ جاتی ہیں تو بہت اچھی ریسپی ہے لازمی ٹرائی کیا کریں اور میری ریسپیز کو لائک کر دیا کریں ٹھیک ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ سے اسی طرح اچھی اچھی ریسپیز کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی اپنا دھیر سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ حافظ